ہیلو گئیز کیا ہے سب کے ٹھیک ہو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ دو تین ٹولز ہیں اور وینڈو فارم جو ہے یعنی کہ جو ہماری یہ فارم ہے ٹھیک ہے اس کی تھوٹی سیٹنگ کرنے ہیں دو تین سیٹنگز ہیں وہ ہم نے سیٹ کرنے ہیں اور لاسٹ کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا نیکسٹ بٹن پر کلک کر کے ہم نے نیکسٹ دوسرا فارم اوپن کیا تھا تو آج یہیں سی ہم سٹارٹ کریں گے اسی پروجیکٹ پر کام کریں گے ٹھیک ہے نئے پروجیکٹ ہم نہیں کریٹ کرتے اسی پروجیکٹ میں ہم کام کریں گے تو سب سے پہلے میں اس کو رن کر کے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ جو فارم کی سیٹنگ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں نو آپ یہاں پہ دیکھو تو جو ہم نے رن کیا تو یہ اس لیفٹ سائٹ پہ کورنر میں ہمارے پاس یہ رن ہوا ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے پھر سے رن کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ نیچے آب ہو گیا ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم یہ یہاں پہ ہو جائے ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ ہو جائے ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی مرضی ہے جہاں پہ یہ رن ہو کے شو کرواد اپنا فارم بٹ ہمیں ٹائبل ایک جگہ اس کی چاہیے جو یہ سنٹر میں جب بھی ہم رن کریں تو یہ سنٹر میں رن ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فارم کو سیٹھا کیا یہ ہمارا فارم سیٹھا کیا گیا تو ہم یہاں پہ آئیں گے سٹارٹ پوزیشن یہ ہمارے پاس نیچے ایک سٹارٹ پوزیشن ہے سٹارٹ پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمارا فارم سٹارٹ ہو تو اس کی پوزیشن کیا ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ لکھا ہوئا وینڈوز ڈیفالٹ لویکیشن مطلب کہ وینڈوز کی ڈیفالٹ لویکیشن ہے کہاں پہ وہ جہاں پہ اس کا دل کرے وہاں پہ وہ رن ہو جائے ٹھیک ہے بٹ میں جاتا ہوں سنٹر فرم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین چار سیٹنگز ہیں بٹ سنٹر فرم یہ اچھا ہے کہ جب بھی رن ہو تو سنٹر میں رن ہو ٹھیک ہے تو اس کو میں نے یہ سنٹر فرم کر دیا اب میں اس کو چیک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سنٹر میں ران ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اب سنٹر میں ران ہوگا ہے اب چلو اب میں نیکس فارم جب یعنی کہ نیکس فارم پہ جاؤں گا تو آپ دیکھنا وہ یہاں پہ ہوگا لیفٹ سائٹ پہ کارنر میں ہوگا یا رائٹ پہ یا اوپر نیچے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہوگا مینز کہ وہ سنٹر میں وہ والا فارم سنٹر میں نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس فارم کی سیٹنگ نہیں کریٹ کی ہم نے اس فارم کی سیٹنگ اپلائے کیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھو یہ سنٹر سوری لیفٹ سائٹ پہ ہوگا ہمارا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جب ہم نے اس فارم کی سیٹنگ اگر ہے یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا فارم بھی ہمارا سنٹر میں ہی شو ہو تو ہم پھر ایسے کریں گے کہ اسی یعنی کہ جو سیکنڈ والا فارم ہے اس کو سلیکٹ کر کے اور اس کی بھی سٹارٹ پوزیشن کو ہم سینٹر مطلب کہ سینٹر سیکرین کر دیں گے تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو اب ہمارے دونوں فارم سینٹر میں ہی رن ہوں گے تو یہ پہلا فارم رن ہوا اب میں نیکسٹ فارم پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا یہ والا فارم بھی سیکنڈ مطلب کہ سینٹر میں ہی رن ہوا ہے اوکے ہو گیا اس میں ایک اور سیٹنگ کر لیتے ہیں چھوٹی سی میز اچھا آج ہم نے ایک اور بھی ٹاپک پڑھنا ہے ٹول ہے ہمارا وہ وہ ہے لیبل ہو گیا اور ٹیکسٹ باکس ہو گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں لیبل کا کچھ آپ کو ایک ٹچ دے دیتا ہوں یہاں سے اگر آپ ٹول میں دیکھو تو کومن کنٹرول میں یا آپ سرچ کر لو لیبل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو آپ کی پاس شو ہو رہا ہے لیبل اس کو اپنے پک کے اور یہاں پر ڈراب کر دیا ٹھیک ہو گیا اب میں لیبل کے ساتھ کیا کیا کام کر سکتا ہوں میں اس کی لیبل کو میں یوز کہاں پہ کر سکتا ہوں اس کی یوزیج اس کو کیوں یوز کرتے ہیں تو اگر آپ ایک کچھ بھی دیکھو ٹھیک ہے اگر آپ ایک لاغن فارم دیکھو یا سوفٹویر ایک مینولی آپ ایک سوفٹویر یوز کرتے ہو تو اس میں اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس لیبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے یوزر نیم یا سمدنگ کچھ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے لیے وہ لیبلز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اگر میں اس کو نام چینج کر دوں میں یہاں پہ نیم کرتا ہوں اس کا یوزر نیم ٹھیک ہے یوزر نیم اس کے میں نے نام کر دیا اب میں اس کی تھوڑی سی فانٹ سیٹنگ سیٹ کر دیتا ہوں تو فانٹ سیٹنگ میں آکے میں نے یہاں پہ فانٹ سیو کی کہاں گیا یہ اس کو بولڈ اور سکسٹین بڑا کر کے رکھتے ہوں تاکہ آپ کو پروپر نظر آئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب میں اس کو ایک اور کوپی اور پیسٹ کر دیتا ہوں ایک لاغن فارم ایک لاغن فارم آج کریٹ کرتے ہیں اس کا صرف دیزائن کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کا کرتا ہوں پاسفرڈ نام اس کا جو لیبل کا نام ہے وہ میں کرتا ہوں پاسفرڈ ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا سائٹ پہ اب میں یہاں پہ یوزر نیم کے سامنے ایک ٹیکسٹ باکس لے کے ہوں گا ٹیکسٹ باکس کا کیا کام ہوتا ہے ٹیکسٹ باکس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی ڈیٹا یوزر سے انپوٹ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ یوزر کو ہم کہتے ہیں کہ یوزر آپ یہاں پہ کچھ اپنا ڈیٹا انٹر کرو تو اس کے لئے ہم ٹیکسٹ باکس کا یوزر کرتے ہیں ٹیک ہے تو اس ٹیکسٹ باکس کا میں یعنی کہ فانٹ تھوڑا سا سائز انکریز کرتا ہوں یہ بڑا ہو گیا فانٹ سائز ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد میں جو پاسورڈ ہے ٹیک ہے اس کے لئے بھی میں اسی کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹیک ہے اب میں اس کو رن کرتا ہوں اب یہاں پہ آپ دیکھو تو یہ میں کچھ لکھتا ہوں تو یہ لکھا وہا رہا ہے اس میں میں یعنی کہ کچھ بھی ڈیٹا انٹر کر سکتا ہوں ٹیک ہے لکھوں تو یہ لکھا جا سکتا ہے اس میں ڈیٹا اچھا نیکسٹ میں میں دیکھوں تو یہاں پہ بھی ڈیٹا لکھا جا سکتا ہے اچھا یہاں ہی پہ جب پاسورڈ کا میں نے کچھ کام کیا ہے تو اب میں چاہتا ہوں کہ پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ تو ہائیڈ ہوتا ہے مطلب وہ یا تو سٹارز ہوتا ہے یا مینز کے پاسورڈ ہمیں شو نہیں ہوتا ٹیک ہے تو اس کو پاسورڈ کو مطلب کہ ہائیڈ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس پاسورڈ والے جو یعنی کہ جس ٹیکس باکس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہائیڈ ہو شو نہ ہو ٹیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پراپرٹی ہے یوز سسٹم پاسورڈ کریکٹر مطلب کہ جو سسٹم ہے جو آپ کا ٹیکس باکس ہے وہ پاسورڈ کریکٹر کو ریڈ کریں ٹیک ہے تو اس کو ہم یعنی کہ یہاں پہ فالس ہے تو ہم اس کو ٹرو کر دیں گے جو ہی میں نے اس کو ٹرو کیا تو اب اس پہ اپلائے ہو گیا پاسورڈ کریکٹر ٹیک ہے اب یہ ریڈے بل نہیں مطلب کہ اب میں اس کو ریڈ نہیں کر سکتے کہ میں نے اس میں کیا لکھا ٹیک ہے تو یہ چیز ہے آج کے لیکچر یہیں پہ ختم کرتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے ہو تو بتانا کومنٹ کر کے مجھے ٹھیک ہو گیا اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میٹھتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ